بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامائین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی قادین یوٹیوب چینل پیارے معزیز خواتین و حضرات آج ہم آپ کو ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتائیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورت سورہ الماعیدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کا وظیفہ ہے اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مشکل حاجت پیش آ جائے یا آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی اس مجرب ترین وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو فوری پورا کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا مہربان ہو جائیں گے کہ آپ کی ہر قسم کی مشکل ترین حاجات آپ کے ہر مشکل ترین مقاصد اپنی رضا سے پورے فرما دے گا معزز خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت ہی وسیع ہیں لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک ایسا انمول طریقہ بتائیں گے جس کی برکت سے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے آپ نوکری کے حصول کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں شادی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں حتیٰ کہ آپ پسند کی شادی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی جگہ پر جوب کر رہے ہیں جوب میں ترقی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ بیماری سے شفا پانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ کسی کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں دشمن سے حاسدوں کے حسد سے نظر بس سے بچنے کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں یوں سمجھ لے کہ زندگی کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں گے اس عمل سے اور اس عمل سے آپ ہر قسم کی مشکل سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114 کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے اس لئے اس کو کیسے اور کس طرح پرنا ہے یہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے چھوٹی سی درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ کی لگے گھنٹی کے بٹن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے پیارے معزز خواتینوں حضرات پانچ وقت کی نماز برنا ہم سب مسلمانوں پر ہر حال میں فرض ہے آپ ہر نماز کے بعد یارہ مرتبہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھیں گے صرف یارہ مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے نماز مغرب اور عشاء کے بعد اس کو لازمی پڑھنا ہے اور کم از کم یارہ دن تک پڑھنا ہے یارہ دن عمل کرنے کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے مشکل سے نجات پائی کس طرح آپ کی مشکل ترین حاجت پوری ہو گئی آپ کا مقصد پورا ہو گیا بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو اس آیت مبارکہ کو اپنے جائز مقاصد کے لیے اپنی جائز حاجات کے لیے کرنا ہے اگر آپ کی حاجت ناجائز ہوگی تو آپ کو اس کا سخت ترین نقصان بھی ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا آپ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جن کو ان کی ضرورت ہے وہ اس عمل کو کر کے بے انتہا فوائد حاصل کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ناجیز کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ